ہیلو بیوورز اسلام علیکم تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اوکی ایکس ڈات کام کے بارے میں کہ کیسے آپ لوگ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہو ویسے تو یہاں پہ ارننگ کرنے کے دو تین میتڈز ہیں بات آج میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ ایک ہنڈرڈ پرسنٹ اس سے آپ ارننگ ہی کرو گے یعنی کہ اس میں کوئی لاز کے چانسیز نہیں ہیں میں خود اس سے ارننگ کرتا ہوں کتنی ارننگ کرتا ہوں یہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کیسے آپ لوگوں نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے تو سارا کچھ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھانے والا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے دسکرپشن میں فرسٹ لنک کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ لوگ اس پیج کے اوپر آ جاؤ گے اب یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہے افیشیل پیج اوکی اکس ڈات کام کا اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے تو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد تو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا بہت ایزی ہے جس میں آپ نے جسٹ یہاں پہ اپنا فون کے تھوھو یا ای میل کے تھوھو آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ کلک کر سکتے ہیں بٹ آپ کو بعد میں دونوں ہی پروائیڈ کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ ویلیفکیشن ہوتی ہے تو وہ فون کی بھی کرتے ہیں اور ای میل کی بھی کرتے ہیں جس سے آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے پروائیڈ کیجئے فارکزمپل میں یہاں پہ اپنا ای میل پروائیڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہی ہمیں پاسپرٹ پوچھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کلیئٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہماری ویلیفکیشن ہوگی جو کہ آپ کی کی وائیسی ویلیفکیشن ہوتی ہے تو میرے پاس کیونکہ اوریڈ اکاؤنٹ ہے میں یہاں پہ لوگ ان کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ای میل کے تھوڑ میں یہاں پہ اس کو سائن ان کر لیتا ہوں یہ میرا ای میل آ چکا ہے یہاں پہ پاسورڈ اوریڈ سیو گیا دونوں چیزیں لوگ ان کے اوپر کلک کروں گا اور اب یہ لوگ مجھے میرے موبائل کے اوپر جو ہے وہ ایک کوٹ بیجیں گے جو میں یہاں پہ انٹر کروں گا تو کبھی بار وہ پوچھتے ہیں کبھی نہیں بھی پوچھتے لیٹس سی کہ اس دفعہ وہ پوچھتے ہیں یا نہیں اوکے تو میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغ ان ہو چکا ہے کیونکہ میں اس کو کرتا رہتا ہوں تو اس لیے انہوں نے نہیں پوچھا آپ کو جو آپ کے موبائل جو آپ نے پروائیڈ کی ہوگا اس کے اوپر کبھی کبار جو ہے وہ ویریفکیشن کے لیے پوچھ لیا کریں گے تو یہ میرا اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو ویریفکیشن ہے آئیڈینٹی ویریفکیشن لیبل جو ہے وہ میرا 2 ہے اور یہاں پہ باقی سارا کاموچھ وہ آپ کے سامنے ہیں اب کون سا ماتھن ہے جسے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہو بٹ جو پی ٹو پی ٹریڈنگ ہے وہ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے وہ بھی آپ نے کس کرنی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ اپیلیٹ بھی ہے ریفرل بھی ہے اور بھی میتھینٹی جن سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہو بٹ پی ٹو پی ٹریڈنگ جو ہے وہ بیسٹ ہے اب سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ بائے کرپٹو کے اوپر کلک کیا تو یہ آپ کو تین جو ہیں وہ آپشن نظر آئیں گے آپ نے پی ٹو پی ٹریڈنگ پی ٹو پی مطلب پرسن ٹو پرسن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک پرسن سے کرپٹو بائے کرتے ہیں اور دوسرے پرسن کو سیل کر دیتے ہیں مطلب آپ فرس کریں آپ نے ایک ڈالر پر سیل کرنا ہے تو آپ نے ایک ڈالر ادھر سے لیا دو سو اسی کا اور نیکسٹ کسی کو بیچ دیا دو سو بیاسی کا تو دو جو روپے ہیں وہ آپ کو پروفٹ ہو جائے گا ایک ڈالر کے پیچھے تو اگر آپ لوگ ڈیلی کے آپ لوگ ہزار ڈالر سیل کرتے ہیں تو آپ کو ہزار ڈالر کے پیچھے اگر آپ لوگ دو روپے بھی رکھتے ہیں تو آپ کو دو ہزار ڈالر پروفٹ ہو جائے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہزار ڈالر کی اماؤنٹ اگر آپ کے پاس دس ہزار ہے تو اس کو آپ لوگ بار بار سیل کر سکنے پرچیز کر سکنے سیل کر سکنے پرچیز کر سکنے تو اس طرح آپ لوگ ارنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کرنسی چینج کرتا ہوں پی کے ارنگ کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ ہے پی ٹو پی اٹریڈنگ آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے اوپر ہوتی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے ٹاپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹیڈ آرڈرز وان توزن وان ہنڈرڈ فٹی تو اتنے آرڈر میں نے جو ہیں وہ کمپلیٹ کر دیے ہوئے ہیں یہاں پہ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں بائے اب یہاں پہ لوگ آکے بائے کر رہے ہیں کسی کو اگر یو ایس ڈیٹی چاہیے یہاں پہ میں نے یو ایس ڈیٹی سیلیکٹ کی اور آپ نے یو ایس ڈیٹی میں ہی ریڈنگ کرنی ہے کیونکہ اس کی جو پرائس ہے وہ سٹیبل رہتی ہے اگر آپ بیٹکوئن میں کریں گے دوسری کسی کرنسی میں کریں گے تو ان کی جو پرائسی ہیں وہ فلیکچویٹ ہوتی رہتی ہیں جسے آپ کو پروفیٹ اور لاؤس کے چانسز دونوں کے ہوتے ہیں کہ پروفیٹ بھی ہو سکتا ہے لاؤس بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سیل کا اپشن ہے یہ بائی کا اپشن ہے یہ سیل کا ہے اگر آپ لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ یہاں پہ پیٹھے ہوئے اپنی ایرٹس لگا کے خریدنے کے لیے تو ان لوگوں کو آپ لوگ یہاں پہ آپ کے پاس جتنے بھی یو ایس ڈیٹی آپ سیل کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ یہ ان کو سیل کر دیجئے بائی کرنا ہے تو یہاں پہ یہ بائی کیجئے تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو مرچنٹ ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو ہیں سیل والے بوکس میں یہ لوگ جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں اور بائی والے میں ہم لوگ بائی کرتے ہیں اور جو یہاں پہ مرچنٹ ہے وہ لوگ وہ لوگ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرص کریں یہاں پہ یہ لیکھیں میں لکھتا ہوں کہ میں دس ہزار کے پرچیز کرنا چاہتا ہوں دس ہزار روپے کی یو ایس ڈیٹی پرچیز کرنا چاہتا ہوں تو دس ہزار کے یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے بولا کہ 307 اوپر ریٹ لگا ہوا ہے جو کہ سب سے کم ہے تو اس کے بعد 307.2 ہے اب یہاں پہ آئیے اس سائٹ میں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے اب یہاں پہ دیکھیں 306 ارموز 307 ہے تو یہاں پہ 307 ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تین سو سات ہو گیا اب یہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ پرچیز کر رہے ہیں اور ہم لوگ سیل کر سکتے ہیں اب دس ہزار میں یہ دیکھیں یہ لوگ یہاں پہ پرچیز کر رہے ہیں منیمم 307 میں جو ہے وہ 307 ریٹ ہے اور یہاں پہ کیا ریٹ ہے تھوڑا سا نیچے جائیے تو یہ دیکھیں 307.48 اور یہاں پہ 308 میں بھی لوگ سیل کر رہے ہیں نیچے آتا جائیں گے تو یہ دیکھیں ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی آرڈر جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 307 کے لے لینے ہیں یہاں پہ ایڈ لگانی ہے ایک جو کہ آپ نے پرچیزنگ کے لگانی ہے اور یہاں پہ آپ نے 307 کے پرچیز کر لیے اور اس کے بعد یہاں پہ بائے والے سائیڈ میں آپ نے ایڈ لگا دینی ہے جو آپ نے سیل کرنے ہیں ان کو تو آپ نے 307 کے لیے ہوئے ہیں اور آپ نے یہاں پہ 308 کی ایڈ لگا دینی ہے اور 308 میں آپ کے جو بھی ڈالر ہوں گے وہ سیل ہو جائیں گے اور اس طرح ایک ڈالر کے پیچھے ایک روپیہ آپ کو پرافیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ اپنے کرنا کیسے ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ لیکھیں یہ موڑ کے اوپر آنا ہے اور ان کا ایک ایڈورٹائزر پروگرام ہوتا ہے ایڈورٹائزر پروگرام یعنی کہ یہ جو ایڈ لگائی ہوئی ہیں نا لوگوں نے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایڈ لگا سکتے ہو یا نہیں تو اس کا کچھ کرائی ریٹے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایڈ لگا سکتے ہو یا نہیں یہ دیکھئے میری اپلیکیشن جو ہے وہ اپروپڈ ہے ان کے تین پلان ہیں ایک ہے لائٹ کا دوسرا ہے سوپر کا اور تیسرا ہے ڈائمارڈ کا لائٹ پلان میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی جیسے ہی آپ لوگ اکاؤنٹ بنائیں گے تو یہ لائٹ پلان آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ only able to post sell ads تو اس میں آپ لوگ sell کی ایڈ لگا سکتے ہو تو buy کی ایڈ نہیں لگا سکتے ہو اور یہاں پر trade up to 1500 usd پر sell ad تو ایک ایڈ میں آپ لوگ 1500 ڈالر کی ایڈ لگا سکتے ہو اور پانچ جو ہیں وہ آپ کی پینڈ نہیں رہ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ کی کچھ جو ہیں وہ complete ہو جائیں گی trades اور 30 days آپ کے complete ہو جائیں گے تو آپ لوگ سوپر کے لیے apply کر سکتے ہیں یہ دیکھئے able to post اب سوپر پلان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ buy اور sell کی دونوں کی ایڈ لگا سکتے ہیں اور ایک لاکھ تک کی trading جو ہے وہ ایک ایڈ کے طرح کر سکتے ہیں اور maximum 15 جو orders ہیں وہ money pending رہ سکتے ہیں اب اس کا کچھ credit یہ ہوتا ہے جیسا کہ 30 days آپ کے ہونے چاہیے اور کچھ trades جو ہیں وہ آپ نے complete کی ہونی چاہیے آپ کی جو verification ہے وہ complete ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ سوپر کے لیے apply کر دیجئے اور اس کے بعد buy اور sell کی ایڈ لگانا کر سکتے ہیں اس کے بعد diamond ہے یہ تھوڑا اور advance ہے اس میں آپ کو ایک ہزار ڈیون کو دینا پڑے گا پہلے hold پر رکھانا پڑے گا تو بعد میں وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے گا تو وہ diamond plan جو ہے وہ الگ ہے تو اب یہاں پہ add کیسے الگانی ہے یہاں پہ more کی اوپر جیسے ہی upload آئیں گے my ads کی اوپر آپ نے آنا ہے اور my ads کی اوپر آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے create add کی اوپر کلک کیا اور ابھی ہمیں دو option ملیں گے کہ آپ لوگ sell کرنا چاہتے ہیں یہاں buy کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے i want to buy i want to sell مطلب آپ لوگ sell کرنا چاہتے ہو buy کرنا چاہتے ہو اس کے through تو ابھی buy پہ ہمیں buy رہنے دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے currency select کرنی ہے USDT ہے اس کے بعد جو آپ کی جو price وہ fixed ڈریکٹنا چاہتے ہیں یہاں crypto currencies کی جیسے جیسے price کم یا زیادہ ہوتی ہیں ویسے ہی آپ کی price بھی وہ fluctuate کر رہے ہیں تو mostly لوگ اس کو fixed ڈریکھتے ہیں mostly نہیں 100% اس کو fixed ڈریکھتے ہیں تو آپ نے بھی fixed ہی رہنے دیتی ہیں اس کے بعد unit price کہ کس price میں آپ لوگ buy کرنا چاہتے ہیں مطلب وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ جو market price ہے وہ بھی 284.98 سے لے کر 307 تک جا رہی ہے تو میں یہاں پہ 284 رکھ دیتا ہوں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں میں تو یہاں پہ quantity جتنی آپ نے USDT buy کرنی ہے وہ آپ کو quantity میں فرض کریں میں کہتا ہوں کہ میں پانچ ہزار جو ہے وہ buy کرنا چاہتا ہوں سوری پچاس ہزار ہوں میں نے لکھی لیا پانچ ہزار تو پانچ ہزار ڈالر میں وہ purchase کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ marketplace میں آپ اپنی ایڈ کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں یا ڈریکٹ آپ پبلک کرنا چاہتے ہیں میں بولوں گا کہ ابھی اس کو پرائیویٹ ہی رہنے دیجئے بعد میں جب دل کرے گا میں اس کو پرائیویٹ کر لوں گا order limit order limit کیا ہوگی کم سے کم کوئی کتنے کا order لگا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کوئی کتنے کا order لگا سکتا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا کہ کم سے کم ہم لوگ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ دو سو روپے کا بھی لگوا سکتے ہو کم سے کم اور میں نے یہاں پہ لکھا کہ دس ہزار اور میکسیمم وہ 250 جائنے دیتے ہیں مطلب مینیمم اگر کسی نے بائی کرنے تو وہ دس ہزار کے لے لے اور میکسیمم وہ پڑھائی لاک کے لے لے اور اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کر دینا اب کون سے methods کے درو آپ لوگ جو ہے وہ payments کی transaction کرنا چاہتے ہیں تو میں بولوں گا میں نے allied bank لکھ کیا ہوا ہے allied bank اور bank transfer آپ لوگ سادہ pay راسٹ ایزی پیسہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد next میں آپ لوگ جو آپ کو order کریں آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی مجھے new بندے نہیں چاہیے تو مجھے وہی order کریں جس نے at least پانچ order complete کیا ہوں یا انتاس order complete کیا ہوں یہاں کہہ سکتے ہیں کہ no problem zero والا ہی آ جائے تو no issue اس کے بعد جو بندہ آپ کو order دے رہا ہے اس کا identification کون سے level کا ہو مطلب یہاں پہ kyc1 ہے kyc2 میں زیادہ آپ کو details provide کرنی پڑتی ہیں verification کے لئے kyc1 کون سے users select minimum sell orders کتنے ہوں وہ آپ select order completion rate کیا ہو تو یہ چیزیں آپ نے provide کرنی ہے payout time مطلب کتنی دیر میں اس کو payout کرنا چاہیے وہ 15 minute رکھ سکتے ہیں 5 10 30 60 120 جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کوئی اگر آپ لوگ message دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی order لگے تو یہ میسیج جو ہے وہ ان کو چلا جائے تو یہ ایڈیشنل انفرمیشن میں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے create add کلک کر دینا ہے کنفرم کر دینا ہے اب آپ کی ایڈ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی لوڈ بو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ میری ایڈ جو ہے وہ میرے سامنے آ چکی ہے ایڈ سٹیٹس جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں واپس چلتا ہوں مائی ایڈ کے اندر تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میری ایڈ آ چکی ہے کیونکہ ابھی پرائیویٹ ہے یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم نے اس کو پرائیویٹ رکھا ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ ایڈ جو ہے وہ پرائیویٹ ہے بائی کی ایڈ لگائی ہے میں نے پانچ ہزار یو ایڈ ٹی کی لگائی ہے اور ٹو ایڈ فور ریٹ لگائی ہے ایڈ بینک بینک ٹرانسپر یہ ہے اور اس کے بعد جس ڈیٹ کو پری ایڈ کی تھی وہ ہے اب اس ایڈ کو آپ جب ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں ایکٹیو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس بٹن کے درہ جب ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں دی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کرنا ہے یا پھر کوپی لنک کے اوپر کلک کر کے لنک بھی لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ایڈ ہوبکہ آپ کو اس کے بارے میں انڈرسٹین ہو چکا ہوگا ابھی بھی اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں ڈینکیو فار